دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارے پھول توڑے جا رہے ہیں یہاں پہ ان کو میرے خیال تھوڑا پانی لگا لیا جائے گا اور دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ہی دیکھ رہے ہیں سردی ہوتی ہے دیکھیں مرپس گاس پڑا ہوگا ہے یہ ہم یہ پہ لگاتے ہیں زورا محاصر کی ایسی السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کریں تو سبسکرائب کریں بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں لائک کریں کمنٹ کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں فیس بک پہ دیکھیں ٹک ٹاک پہ دیکھیں فالو کریں لائک کریں کمنٹ کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور دوسری چیز یہ کہ آج ہم آ چکے ہیں جی گلاب کے پھولوں والے باغ میں اور میں فرس ٹائم میں ہوں ایسے باغ میں ماشاء اللہ وہاں پہ کچھ لوگ پھول توڑ بھی رہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو ماشاء اللہ دیکھیں کتنا پیارا ماشاء اللہ غلاب کا پھول ہے اور میں آپ کو ایدھر کا ویو دکھاتا ہوں اور چاہاں سورج گھروپ ہو رہا ہے یادرز جائے گی وہاں تک پھولی پھول لگے میں ماشاءاللہ سب کے سب غلاب کے پھول لگے میں ماشاءاللہ یہاں دیکھ لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ ہر جگہ غلاب کے پھولی پھول اور وہ دیکھیں سورج ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ میری آنکھیں دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ سارا باغ سبھان اللہ کی قدرت اللہ کی اور جتنے اتارتے رہتے ہیں یہ سارے پھول توڑے جا رہے ہیں ان کو پانی لرگا جائے بڑے جائے اگر کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ سارے باغئے ہیں یہ پر پھولکوں کی ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ماشاءاللہی کتنے پیارے پھول لگے میں ہیں اور یہ چیک کریں جہاں تک ہم جائیں گے جہاں جہاں تک جا رہے ہیں یہ ہوتی پھولوں کو پانی دینے کے لیے جتنے بھی پودے لگے میں جتنے بھی جان سے میں چل رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت پھول لگے میں ماشاءاللہ ابھی جاتے ہیں بھائی سے پورا انٹرویو بھی لیتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ جی کے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے پھول ہیں یہ سب اور دیکھیں لائنوں کی لائنیں سب یہاں لگی میں اور بھائی ہمارے پاس آ چکے ہیں جن کا یہ باغ ہے ماشاءاللہ ان سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ کتنے سال سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوگی ہے خود سب میلت کی ہوئی ہے سب سبزیون کو آتی ہیں یہیں پہ ساب وغیرہ اور سب کچھ سب کچھ ملت یہاں پہ کرتے ہیں سب کچھ ملت یہاں پہ کرتے ہیں میں نے جان کیا پہ کرتے ہیں صرف پھولوں کا کاروبار ہے آپ کا اور اس کا کونس کی قوالٹی ہے یہی پھولوں میں ان سے ماشاءاللہ اور اس میں یہ تو کم خوشبو والا پھول ہے میرے خیال میں اس کو کیا کہتا کہ لاتے ہیں اس میں فلاور کہتے ہیں سادہ فلاور ایک تو اس میں بہت نرم ہوتا ہے نا وہ زلدی خراب ہو جاتا میرے خیال میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے بھی ایک پھول توڑا ہے یہاں سے اس میں سے خوبصورت ماشاءاللہ اتنا خوبصورت تھا یہ برنا میں نے جیب میں ڈالا تھا اس کے اندر ہو گئے اور ماشاءاللہ اور بھائی بھی آپ کے یہ کام کرنا سب جتنے بھی ہیں ابھی میں دیکھا تھا بزرگ بھی ایک آئے تھے وہ والی صاحب تھے آپ کے اچھا 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 یہ آپ کے اپنی زمین ہے ماشاءاللہ ساری ٹوٹا یہ کتنے اکٹ میں لگے ہیں سارے باغات ایک کلے ہمارے پاس دائی اکڑ ہے ماشاءاللہ ادھر بھی ہے ساد بھی ہے اور ساد بھی ہے ٹھیک ہے سارے پھول ہی لگے میں سارے سارے پھول لگے آپ تھوڑی سی کوالٹی بتائیں گے میرے ساتھ چل کے تھوڑا کیا کیا ہوتی ہے کیا صورتحال ہوتی ہے کیس طرح لگایا جاتا ہے اور تھوڑا سا بتا دیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے حضرات ان کو بھی بتا چل جائے کہ ہاں کیا چیز کیس طرح بنتی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھی چلتے ہیں بھائی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جھولی لگی بھی ہے جھولی بندی بھی ان کے ساتھ دو جھولیاں بندی بھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ پھول کا پھول کارٹ کارٹ کے اس کے اندر ڈال دے رہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ کیا نام آس کا آگ لگاتے ہیں اور یہاں پہ ہاتھ بغیرہ تھوڑا سیکھ کے لیے مثلا کہ سردی کو گرمی میں تبدیل کرنے کے لیے تھوڑا سا ہاتھ کو گرم کرتے ہیں جیسے لوگ ککر ڈالتا ہے اللہ مافکرہ نے نقصان بھی ہے میں سے جس طرح یہ آس دڑتی ہیں ڈال سے پھولوں کو تو فائدہ ہے میرے خیال میں آس جائے جی مطلب برس ڈالتی ہیں اس کے ساتھ نقصان ہے وہ بہتر بنا ہونا کی نقصان نہیں ہے ماشاءاللہ یہ میرے وقت ساتھ بڑے میرے والسہ میں ہے چاچی ہیں چاچو یہاں پہ چار بائیں ہم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارا شوشی ہی کوروبار ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلیں یہ چلتے ہیں ایک دارہ میں نکالتے ہیں اچھا اچھا ان میں یہ پودا ملکاتے ہیں کچھ ہفتے دن لگتے ہیں کھاد پانی سپری کچھ ملت کرنے ہوتی ہیں اچھا 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 ماشاء اللہ یہ دیکھیں انہوں نے ڈوڑیاں دکھائی ہیں اسے ڈوڑی کہا جاتا ہے نا یہ ڈوڑیاں نکلی ہوں کہتے ہیں کہ اگر یہ نکڑا ہے تو کم سمجھو کہ ہماری محنت رنگ لے آئی ہے ماشاء اللہ اتر بھی ماشاء اللہ پھول اتارے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ 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 یہ دیکھیں دو جھولیاں پانی میں ایک پیچھے ایک بچے نہیں پہنے میں اور اس کے اندر جتنے بھی ہیں پھول ٹوڑ ٹوڑ کے ڈالتے رہتے ہیں اور پھر ایک جگہ یہ ڈھیڑی لگتی رہتی یہ دیکھیں ماشاء اللہ اچھا تو اس کا کیا ایکسپیرینس ہے آپ لوگوں کو کب سے کر رہے ہیں یہ اور کیا سوچتے حال ہے کیا نہیں ہے پندرہ سے بیس سال ہو گئے ہیں آپ کو اس کام میں اچھا ماشاءاللہ اور یہ روزی اللہ دے رہے ہیں اور کیا نام اس کا یہ کسی صاحب سے جاتے ہیں کسی صاحب سے آتے ہیں آپ سے جو جاتے ہیں کلو اچھا آپ لوگ دیتے ہیں جو اچھا 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 ماشاءاللہ اور یہ کیا نام اس کا ایک دن میں کتنے ہوتا جاتے ہیں اس اچھا 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 اس کا سیزن ہوتا ہے کہ جسے ہوتا ہے اچھا اچھا سیال کیسے بھول سردیوں کو سردیوں میں ریڈ زیادہ ہوتا ہے اور گرمیوں میں کم ہوتا ہے اچھا 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 ماشاءاللہ اور کیا نام اس کا یہ اس کی کیا بنیاد کے کتنے عرصے میں بڑھتا ہے اچھا 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 ابھی اس کو کتنے سال ہو گئے اس باگ کو اچھا ماشاءاللہ آگے تک ٹوٹل ٹوٹل پھولوں کا باغ ہے یہ مشہوری جگہ اس نام سے کہ پھولوں کا باغ ماشاءاللہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہHello اللہکہ leg大 اللہ دیکھ لیکن اللہ کتنی مینت نشک۔ یہ چھوٹوے ہے اس میں اور اس امر کا پھول دیکھ ہیں اور پھول ہوں اور بڑا بہار ہیں ، میری بڑے آنے میں کوئی دیکھ لیکن Алگی احمد ہوں کہ زیادہ کم شود نشکاہ اللہ سبحانا اللہ بہت چیزہ اور ٹھیک ہے سکون نے سکون کرو. مساہاللہ کوئی جلدہ ہے!!!! ہمیں پتہ ہے کہ انہیں کو پتہ ہے کتنی وہ محنت کرتے ہیں ہم لوگ تو ایسے ناقدری اتنی نخرے کرتے ہیں تو اللہ کی نرازگی اور اللہ کا کہہ تو ہمارے پہ آئے گا نا ظاہر سی بات تو ما شاء اللہ یہ کسان لوگ اتنی محنت کرتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا الحمدللہ جی بہت مزایا بھائی کے ساتھ ٹائم سپین کر کے بھائی میرے ساتھ ہی کھڑے میں تو انشاء اللہ جی اب چلتے ہیں کیونکہ میں آیا بتا تھا کسی پھولوں والے باغ میں آیا تھا سپیشل کوئی کسی نے کہا تھا کہ پھولوں والے باغ میں چلتے ہیں تو بھائی ہمارے ساتھ ہیں اب انشاء اللہ تو آج کی سٹوری آج کی ویلوگ انشاء اللہ یہیں ان کرتے ہیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تھوڑی نالیج بھی ملی ہوگی کس طرح کس طرح کیا کیا کام ہوتا ہے کس طرح موسم میں سستے کس موسم میں مہنگے ہوتے ہیں تو اپنا خیال رکھیں گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو دوباریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں لائک کریں کومنٹ کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں فیس بک پہ دیکھیں ٹک ٹاک پہ دیکھیں فالو کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں انشاء اللہ ملتے ہیں اگلی سٹوری اگلی ویلوگ میں اپنا خیال رکھیں گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ